اسلام علیکم دوستو آپ دیکھنے ہیں سٹوڈیو نائن میرا نام ہے محمد دانیل اقبال دوستو آج کی ویڈیو میں ریزرڈ کے حوالے سے ایک بریکنگ نیوز ہے اور وہ یہ ہے کہ ایم اے ایڈوکیشن سپرنگ دوزار اٹھانہ کا ریزرڈ لام اقبال اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ اناؤنس کر دیا گیا ہے بہت سارے سٹوڈنٹ اپنے ریزرڈ کا ویٹ کر رہے تھے اور ریزرڈ کافی حد تک لیٹ پی آیا ہے تو وہ اب اپنا ریزرڈ چیک کر سکتے ہیں ایم اے ایڈوکیشن سپرنگ دوزار اٹھانہ کا ریزرڈ اس کے لیے آپ کو لنک ڈسکرپشن سے مل جائے گا وہاں آپ کلک کر کے تو یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور رو لنبر کے ذریعے اپنا ریزرڈ جو ہے وہ سرچ کر سکتے ہیں دوستو اس کے علاوہ ریزرڈ میں آپ کو کچھ علامات ہو سکتا ہے دیکھنے کو ملے جس کے بارے میں آپ جاننا چاہیں گے دوستو اگر آپ کے ریزرڈ میں آر سلیش ای آتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے اگزیم کو ری اپئر کرنا ہے آپ اگزیم کو پاس نہیں کر سکے یا آپ نے اگزیم نہیں دیا دوستو اس کے علاوہ اگر آپ کے ریزرڈ میں آر سلیش ڈبلیو آتا ہے تو اس کا مطلب ہے ری اپئر ان ورکشاپ اگر آپ ورکشاپ اٹینڈ نہ کرے تو وہ ری اپئر ہو جاتی ہے وہ پھر آپ کو دوبارہ اٹینڈ کرنے کا موقع دیا جاتا ہے تو وہ آپ نے شیڈول کے مطابق اٹینڈ کرنی ہوتی ہے اس کے بعد آپ کا ریزرڈ جاری کر دیا جائے گا کیونکہ آپ آسائیمنٹ بھی پاس ہوتے ہیں اگزیم بھی پاس ہوتے ہیں لیکن ورکشاپ اٹینڈ نہ کرنے کی وجہ سے یا مس کر دینے کی وجہ سے آپ کو ری اپئر ان ورکشاپ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ تیسے نمبر پہ ر سلیش ای وی دیکھنے کو ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگزیم اور ورکشاپ آپ نے دوبارہ ری اپئر کرنی ہے تو دوستو یہ تین کومن علامات ہوتی ہیں جو کہ آپ کو ایم ای ایڈوکیشن کے ریزرڈ میں دیکھنے کو مل سکتی ہیں دوستو اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئے تو وہ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کا ڈپلائے دوں گا امید کرتا ہوں کہ آپ کے ریزرڈ بہت اچھے آئے ہوں اور آپ اپنا ریزرڈ چیک کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود لنک کو کلک کر کے جا سکتے ہیں یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ تو مجھے دیجئے کا اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے کا اجازت اللہ حافظ